السلام علیکم ناظرین ناظرین اس اپیسوٹ کے آغاز میں ہمیں ایک کمرے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک شخص اور ایک درویش موجود ہوتا ہے ناظرین درویش جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہاں پر موجود شخص سے مخاطب ہو کر کہتا ہے جو کہ ایک کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے درویش اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں میں امید کرتا ہوں کہ آپ روشن خیال رہیں گے ناظرین جس کے جواب میں وہ شخص درویش سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ شکریہ درویش اللہ آپ سے راضی ہو ناظرین اسی کے ساتھ درویش آگے کی طرح بڑھتے ہوئے ایک نیز نمونہ یعنی میز نمونہ چیز پر بیٹھ جاتا ہے اور اس کتاب کو کھول کر اس میں کچھ لکھنے لگتا ہے ناظرین جیسے ہی درویش اس کتاب میں کچھ لکھنے لگتا ہے تو پیچھے سے وہ شخص اسے گھور کر دیکھ رہا ہوتا ہے ناظرین وہ شخص اسے مسلسل گھورے جا رہا ہوتا ہے اور درویش بھی سوچ سوچ کر اس سفے میں کچھ لکھتا ہے ناظرین اسی کے ساتھ وہ کچھ لکھنے کے بعد اپنا چہرہ موڑ کر اس شخص کی طرف دیکھتا ہے اور اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ جناب ایک ماما ہے جس کے بارے میں میں ایک طبیل عرصے سے سوچ رہا ہوں لیکن مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی میں نہ تو اسے سمجھ سکتا ہوں اور نہ ہی میرے پاس کوئی بزاحت ہے راس بازی کیلئے خدمت کرنا مت چھوڑے ناظرین یہ سن کر وہ شخص تنزیہ ہنسی ہنسنے لگتا ہے اسی کے ساتھ درویش اپنی بات کو مزید آگے برہاتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر آپ ایمان سے ہر علیق کو ختم کر دیں تو یہ یمان بن جاتا ہے اور یمان کے معنی ہے برا جس کے جواب میں وہ شخص درویش سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ جناب درویش کچھ علوم کو ان کے ماہرین کی بزاحت کے لیے چھوڑ دینا چاہیے ہمیں اس پر کوئی تفسرہ نہیں کرنا چاہیے ہر ماما یعنی کہ اسرار اپنا بقت آنے پہ حل ہو جاتا ہے اگر ہم مزید کوشش کریں تو ہم گمراہی میں چلے جاتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ماما یعنی کہ اسرار مجھے ملانا جامی کی یاد دلاتے ہیں مجھے ان کی یاد آتی ہے جو خوراسان کا سورج تھے ناظرین جس کے جواب میں درویش اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ جناب یقیناً میں ملانا جامی کو جانتا ہوں وہ اسرار رات ماباد کے بادشاہ تھے میں انہیں بخوبی جانتا ہوں ہم نے ان سے فیض پایا ہے ہم نے ان سے فیض پایا ہے ناظرین یہ سن کر وہ شخص کھڑکی کی طرف دیکھنے لگتی ہیں جن کے چہرے پر یعنی کہ جن کے چہرے پر چاند کی روشنی پڑ رہی ہوتی ہے اسی کے ساتھ وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد درویش سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ ہر رات علاقے کا نام ہے یعنی کہ ہر رات ایک علاقے کا نام ہے جس کے جواب میں وہ درویش اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ سلطان سلطان بائیکار ناظرین جیسے ہی وہ سلطان بائیکار کا نام لیتے ہیں تو وہ شخص درویش کی طرف دیکھنے لگتا ہے اور درویش اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ بائیکار کی مجلس بائیکار کی مجلس یہ سن کر وہ شخص اس درویش سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ ہاں بائیکار کی مجلسے بھی میں جانتا ہوں میں ملانا جامی اور بائیکار اس سے ملنا نہیں لیکن بائیکار اور ملانا جامی ان دونوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں حقیقت کی اکاسی کرتے مسور کمان الدین بہرہ اردون لفظوں کے سہر سے متاثر کرنے والے علی شیر نوائی اسے میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں اور اقل الہی کی تجلی سے ذہنوں کو روشن کرنے والے ابو سید بہادر خان اور ساتھ قائم الدین کی میذبانی کرنے کی سعادت حاصل ہے مجھے میں انہیں اچھی طریقے سے جانتا ہوں میں ان کی سعادت حاصل کرتی ہوئے میں اس شہرات سے گزرا ہوں میں سب کچھ جانتا ہوں ناظرین اسی کے ساتھ اسی کے ساتھ وہ دوبارہ سے کھڑکی کی طرف دیکھنے لگتا ہے اور اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ اس دن کو کون بھول سکتا ہے بلاخر شام ہونے والی تھی میں چاہتا تھا کہ وقت پہ اس عظیم شہرات پہنچ سکوں لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا قسمت میں میرا ساتھ نہ دیا میں راستے میں کھو گیا اور سورج غروب ہونے کی وجہ سے ہر طرف اندھیرہ چھا گیا مجھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی میرے پاس سوائے کھانے اور میری پیاز کے علاوہ کچھ نہیں تھا بیاز نوٹ بگزاتی رودات کی کتاب ہے ناظرین اب آپ کو بتاتے چلیں میں دن کا سفر کرتا اور رات کو دن بھر کے سفر کا آرام کرتا میری بیاز ہمیشہ میرے گلے میں لٹکی ہوئی تھیلی میں ہوتی اور اسے میں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا میں نے ڈاکوں کو آتے دیکھ کر اپنی بیاز والی تھیلی کو زور سے پکڑ لیا اسے مضبوطی سے میں نے تھام لیا یہ دیکھ کر ان ظالموں نے سوچا کہ یہ کوئی قیمتی چیز ہے اور انہوں نے میرا تعاقب شروع کر دیا جیسے ہی انہوں نے میرا تعاقب شروع کیا میں جتنی تیزی سے بھاگ سکتا تھا میں بھاگا میں بھاگا داکوں میرے قریب پہنچ گئے اتنے میں مجھے ٹھوکر لگی اور میں وہاں پر گر گیا میں نے ابھی بھی دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے اپنی بیاز کو پکڑا ہوا تھا جب میں نے اپنی چیزیں دینے سے انکار کیا تو ایک خنجر نے میرے گلے اور سینی کے ساتھ لپٹے تھیلی کی ڈوری کو آخر کار کار دیا اس حاصل نے مجھے تھکا دیا اور میری بیاز میں نے کھو دی اسی دوران دور سے کوئی مجھے آتا دکھائی دیتا ہے انہوں نے مجھے اٹھایا جب میں بہوش تھا اور مجھے وہاں سے وہ لے گیا جب میری طبیعت سمبلی اور مجھے کچھ بہتر محسوس ہوا تو میں نے اردگیر دیکھا یہاں وہاں دیکھا یہاں وہاں دیکھا اور میں تلاش کرنے لگا کہ آخر کار میں یہ کہاں آ گیا ہوں ایک خادم پریشانی سے میرے جاگنے کا منتظر تھا اور وہ میرے لئے ٹھیرا ہوا تھا کہ میں کب جاگوں گا میں بہت زیادہ خوش نصیب تھا تاہم جب مجھے یاد آیا کہ میری زندگی کا سراغ میری کمزور یاداشت کی نشانی میری بیاز مجھے یاد آ گئی جب میری بیاز مجھے یاد آئی تو میں نے پھر سے رونا شروع کر دیا میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا مجھے کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی جو خادم میرے جاگنے کا منتظر تھا آخر کار اس نے مجھ سے پوچھا اللہ کا شکر ہے کہ آپ بچ گئے ہو سیاں لیکن آپ اتنا روک کیوں رہی ہیں آپ کے پاس زندگی گزارنے کے لئے دن ہیں آپ کیوں روتی ہیں آخر کار مجھے آپ کی اس رونے کی وجہ معلوم نہیں ہو پا رہی جس کے جواب میں میں نے اس سے کہا میں نے اس سے اپنی حالت اور درد بیان کیا انہوں نے کچھ اور وقت میری میز بانی کی مجھے وہاں وہ لطف اور مزہ آیا جو مجھے محلات میں بھی نہیں ملا تھا جو مجھے محلات میں بھی وہ مزہ نہیں ملا اللہ کا شکر ہے کہ مجھے باتیں یاد آنے لگ گئیں میں نے اپنی یاد آشتوں کو ایک اور بیاز کی کتاب میں لکھنا شروع کر دیا جو چیز میرے بہترین دوستوں میں سے ایک نے توفے میں مجھے دی تھی الویدہ کہنے کا وقت آ گیا تھا میں نے سرائے کے مالے سے دریافت کیا کہ میرے ساتھ اتنی محبت اور احسان بھرا سلوک کس نے کیا آخرکار کیا میں اس کے بارے میں جان سکتا ہوں اس سرائے کے مالک نے جواب دیا مولانا نردین عبد الرحمن جامی جب میں نے یہ الفاظ سنے پہلے اللہ کی عمد و صلاح کے بعد پہلے اللہ کا شکر ادا کیا پھر مولانا جامی کے لیے میں نے دعا کی مجھے بہت تجسس ہوا کہ میں جامی کو جانتا تھا اور میں نے ان کے لیے دعا بھی کرتا تھا لیکن اس وقت کیوں مجھے سمجھ نہیں آئی اس نے کہا کہ میں وضاحت کرتا ہوں مولانا عبد الرحمن ایک بڑے عالم مفقر اور ترجمہ نگار ہیں ان کے الفاظ بہت اثر رکھتی ہیں ان کے الفاظوں میں ایک اثر ہے ایک تاثیر ہے ان کے لفظوں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ جنگ کو ختم کر سکتے ہیں ان کے الفاظ میں اتنی طاقت ہے یہ بات مشہور ہے کہ سب بادشاہ ان کے دعا لینے کے تمانائے تھے وہ ارتجا کرتے تھے کہ وہ ان کی مدد کریں مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور ان کو کوئی کتاب اپنے نام منصوب کروانے کے لیے وہ ان سے رابطہ کرتے ان کا فیض حاصل کرنے کے لیے تمام معزز افراد موقع کی تلاش میں رہتے کہ کب ان سے ہم ملاقات کریں اور کب ان سے ملاقات کرنے کا شرف حاصل کریں ناظرین اس اپیسوڈ کا یہیں اقتطام ہوتا ہے امید ہے کہ آج یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آج کے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل ڈیرہ پروڈکشن کو ضرور سبسکائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کی آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ مزید ایسی تاریخی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس کا نوٹفیکشن آپ تک بروقت پہنچ سکے اس بندہ اینہ چیز کی اجازت ملتے ہیں ایک نئے ریویو میں تب تک اپنا خیاد رکھے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ رکھے گا